اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرتِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف مولانا سیدہ بلالہ بودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز قسمتِ انبیاء کا مفہوم انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین میار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لئے مقرر کیا گیا ہے بساوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا آلہ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لئے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن جو ہی کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم میار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے وہ فوراں توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحے کے لئے تعمل نہیں ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کی اخلاقی رفت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارے سے کلیجہ مو کو آ رہا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبع فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لئے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری سلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے تو وہ فوراں اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ اور لغزش و خطا کی قوت و استعداد سلب کر لی گئی ہے حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان ہی میں نہیں رہا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے متصف ہونے کے باوجود اور جملہ انسانی جذبات احساسات اور خواہشات رکھتے ہوئے بھی وہ ایک ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کبھی گناہ کا قصد نہیں کرتا وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی ایسی زبردست حجتیں اور دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلے میں خواہش نفس کبھی کامیاب نہیں ہونے پاتی اور اگر نادانستہ اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں وحیع جلی کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے کیونکہ اس کی لغزش تنہا ایک شخص کی لغزش نہیں ہے ایک پوری امت کی لغزش ہے وہ راہ راست سے بال برابر ہٹ جائے تو دنیا گمراہی میں میلوں دور نکل جائے اور صافے انبیاء کے متعلق چند آیات اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا سورہ مریم آیت اکتالیس اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا وہ ایک چھیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا اور ہم نے اس کو تور کے داہینی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا سورہ مریم آیات اکیاون اور باون اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک راست باز انسان اور رسول نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا سورہ مریم آیات چونتہ ستاون یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے سورہ مریم آیت اٹھاون اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یاقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے سورة اللمبیہ آیات بہتر اور تہتر اور لوت کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی درحقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی لوت کو ہم نے اپنی غحمت میں داخل کیا وہ سالے لوگوں میں سے تھا سورة اللمبیہ آیت پچھتر اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور اسی نعمت سے ہم نے دعود و سلیمان کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکنیاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سجا دیا حالانکہ دونوں کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا اور دعود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے سورہ انبیاء آیت 78 تابعہ سی اس سیاق و سباق میں حضرت دعود و سلیمان کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں اور قابلیتیں پانے کے باوجود ہوتے انسان ہی تھے علوہیت کا کوئی شائعبہ ان میں نہ ہوتا تھا اس مقدمے میں حضرت دعود علیہ السلام کی رہنمائی وحی کے ذریعے نہ کی گئی اور وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا حالانکہ نبی دونوں ہی تھے ان دونوں مدرگوں کے جن کمالات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی یہی بات سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ وہبی کمالات تھے اور اس طرح کے کمالات کسی کو خدا نہیں بنا دیتے اور یہی ہوش مندی حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا صرف اس کے اہل و ایال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے سورة الانبیاء آیات تراسی اور چوراسی اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ سالحوں میں سے تھے سورة الانبیاء آیت چھاسی اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات دی اور اسی طرح مومنوں کو ہم بچا لیا کرتے ہیں سورة الانبیاء آیت ستاسی اور اٹھاسی اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اے پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہیہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دور دھوب کرتے تھے اور ہمیں رغبت و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے سورة الانبیاء آیت دووے حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرنے سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ یہ سارے نبی محض بندے اور انسان تھے علوہیت کا ان میں شائبہ تک نہ تھا دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہ تھے بلکہ خود اللہ کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے تھے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک نبی علو العظم ہونے کے باوجود جب ان سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھگ گئے تو ان پر فضل بھی ایسا کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے گئے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کا مبتلائے مصیبت ہونا کوئی نرالی بات نہیں ہے اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلائے ہوتا ہے تو خدا ہی کے آگے شفا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ دوسروں کو شفا دینے والا نہیں خدا سے شفا مانگنے والا ہوتا ہے پھر ان سب باتوں کے ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام توحید کے قائل تھے اور اپنی حاجات ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ لے جاتے تھے اور دوسری طرف یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے آغاز میں خواہ کیسی ہی آزمائشوں سے ان کو سابقہ پیش آیا ہو مگر آخر کار ان کی دعائیں موجزانہ شان کے ساتھ پوری ہوئی ہیں